تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے چین افغانستان اور پاکستان کا ایک ٹرائی لیٹرل کا ہم اس کو دوبارہ اس کو ہم فعال کریں گے اور انشاءاللہ ہم ایک ٹرائی لیٹرل بھی کریں گے ٹرویکا پلس کے امکانات بھی ہیں تو افغانستان کو اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اپنی کنسلٹیشن کوارڈیڈیشن کیسے لے کے چلنی ہے اس پر مفصل بات ہوئی ہمارا دوسرا پڑوسی ہے اس کے بارے میں مکتہ کہہ سکتا ہوں جو پاکستان کی جو تشویش ہے اس وقت وہاں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں وہاں سکھوں کی بات کر رہا ہوں میں وہاں کرشنز کی بات کر رہا ہوں میں وہاں دالتز کی بات کر رہا ہوں اس پر ہمیں تشویش تھی اور ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جو جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور جو ہندوستان کی حکمت عملی ہے اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں چین کے اور پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر پر موقف ہے اس میں بالکل کلیارٹی ہے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے تو یہ بہت کرامت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی نشست ہوئی پورے ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئیں جس میں پریمیر لی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس پہ ہم نے جو ہم نے معاشی مدان میں آگے بڑھنا ہے اس پر ہم نے مفصل تبادلہ خیال کیا کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں انہانسڈ مارکی ڈیکسس چاہیے تو کس طرح ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے یہ جو ٹریڈ ایمبیلنس ہے اس کو درست کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے ہم نے پاکستان میں چائنیز انویسپنٹس کو پرموٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مصورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ پورے ہومورک کے ساتھ ہم گئے اور پوری ایک پچ بک لے کر گئے جس میں ہم نے واضح طور پر بتایا کہ یہاں 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 یہ وہ ایریاز ہیں جہاں چین کو پاکستان میں انویسپنٹ کرنے سے ایک کمپیرٹیو اڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے اس میں انڈسٹرل ڈیویلپنٹ کا سیکٹر ہے اس میں ہمارا ایگری کلچر سیکٹر ہے اس میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے اور اس میں بہت سے امکانات تھے اور ان امکانات کو ہم نے ایک کتاب جے کی شکل میں پورے پروسپیکٹس کو کہ جو ون ون پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا اور ان کے سامنے رکھے گئے اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں نمائیہ کمپنیز ہیں ان میں جو سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں اور پرائیوٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ وزیر آزم کی کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹھارہ سے بیس کمپنیز کے ساتھ نشستیں ہوئیں تواد درشال ہوا ان کے جو چیف اگزیکٹیوز تھے ان کے جو چیئرمنز تھے پریزیڈنز تھے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کن کن ایریاز میں ان کا انٹرسٹ ہے اور کہاں کہاں وہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جی سورے جی وہ اس کے ساتھ وہ ایک نشست تھی اور پھر مختلف جو تھنگ ٹینکس ہیں ان تھنگ ٹینکس کو دعوت دی گئی چونکہ وہاں انٹرنیشنلی ریسپیکٹڈ ادارے ہیں ان کے ساتھ وزیراعظم نے جو ان کا ویژن ہے جو پاکستان کے حکمت عملی ہے ان سے شیئر کی اور بڑی اچھی نشست ہوئی اور یہ بھی کہتا چلو اور کہ جو آپ نے دیکھا کہ ونٹر اولیمپکس کا جو اناؤگرل سیشن تھا جو اوپننگ ایونٹ تھا اس میں ایک تو یہ سپیکٹیکولر ایونٹ تھا قابل دید تھا لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات تھی اور انفرمیشن مینسٹرز بات کی تائید کریں گے کہ جب پاکستان کا ایک چھوٹا سا جو اتلیٹس کا وفد جب سٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے جو چین کے عوام نے پذیر آئی دی جو ایک رور تھا اور جو تالیہ بجی چین کے علاوہ اور کسی ایکلیٹس کے گروپ کو میں نے اس طرح ریسپشن نہیں دیکھا what does that reflect it reflects کہ چین کے لوگوں میں اور ہماری جو دوستی ہے وہ پیپل سینٹرک ہے عوام کے دلوں میں پاکستان کے لیے عزت بھی ہے محبت بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے آرے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک فالو اپ میکنزم تجویز کیا ہے وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ جو اتنی کامیاب نشست ہوئی ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا ہم اس کا ہم فالو اپ انشاءاللہ میں نے وزیراعظم سے گزارش کی ہے اور انہیں اس پہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ انشاءاللہ جب میں مارچ کے آخر میں یہاں فالو اپ نشستوں کے بعد جب چین جاؤں گا تو اس میں جو چیبن سی پیک ہیں ان کو بھی ساتھ دے کر جائیں گے تاکہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو عملی جامعہ پینانے میں ہم مزید آگے بڑھیں تو اون دو ہول میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری توقعوں سے بھی زیادہ ہماری توقعوں سے بھی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی ہے ہم نے گرم جوشی دیکھی ہے اور میں نے چین کی جو سمت ہے بڑی واضح دیکھی ہے اور اس سمت میں پاکستان نمائیہ ہے شکریہ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دورہ چین میں مختلف امور پر تباتلہ خیال ہوا ہے سی پی کے اگلے مرحلے پر بھی بات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ وزریعظم اور چینی صدر کی ملاقات ہوئی ہے چین نے افغانستان کے لیے پاکستانی اقدامات کو سراہا